پاکستان کے مختلف علاقے سے آنے والے تمام شرکا بالخصوص جو دور پار کے علاقوں سے آئے ہیں آج میں لڑکانہ سے آئے ہوئے اس سے راستے میں ملاف تاریخ وقت ٹرائبل ایلیاز خیبر ڈسٹرک سے مومن سے بلوچستان کے دور پار کے علاقوں سے لیکن بالخصوص زندہ دلانے لاہور آپ کو اور سٹیج پہ بیٹھی آپ کی تمام لیڈرشپ کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت سلام بہت بہت مبارک بات اس جلسے پہ خاص کر اپنے پنجاب کے صدر جناب شفقت محمود بھائی اور تمام سٹیج پہ بیٹھی لیڈرشپ میرے چھوٹے بھائی مراد سعید یہاں پہ سٹیج پہ ہے تمام لیڈرشپ ہے سیف اللہ بھائی ہے فواد چودری ہماری خواتین ممبران تمام یہاں پہ جو ہے کمل بی بی سب موجود ہیں یہ ہم سب کی جوائنڈ ایفٹ ہے میں زیادہ طویل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن آج سے بہت سال پہلے جب اسی طرح بارش کا ایک موسم تھا تئیس مارچ دو ہزار تیرہ کو جہاں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا میں بھی نہیں ہلوں گا اور یہاں سے کوئی شخص نہ ہلنے پائے ایک بندہ نہیں ہلا تھا اس گراؤنڈ سے اور پھر اپریل پھر اپریل دو ہزار اٹھارہ میں کڑکتی دو اور شام کو پھر مہفر لگی پھر عمران خان صاحب نے لیکنے دوستو میرے پاکستانیوں اور میرے لہوریوں آپ جو داتا کی نگری کے باسی ہیں آپ جو شہر مشرق کے شہر کے رہے ہیں آپ پورے پاکستان کا سیارہ لہور پاکستان کا دل ہے اور اس لہور نے برسغیر کی تاریخ کے رخ کا دھارا مڑا جب تئیس مارچ انیس سو چالیس کو یہاں پہ چار دانگے علم متحدہ اندستان سے مسلمانان ہند قادم حمدنی جناح کی لیڈرشپ میں جناح کی سرکردگی میں جب قائد ملت خان لیاقت علی خان سردار عبدالرب نشتر اور مسلمانان ہند کے تمام زعما اول انڈیا مسلم لیگ کے لیڈران یہاں پہ موجود تھے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لہوریوں کہ جس طرح لیڈیا مسلم لیگ کا ایک ورکر تھا جناح کا ساتھی تھا یہاں موجود تھا اور میرے لیے لیے لب کی ان کی ریواز زندہ رکھا اور آج ہم پاکستان بچانے نکلے تھے وہ قائدیان تھا عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات کرتے ہیں یاد یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں وہ شان سلامت رہتی ہے جس طرح سے کوئی مقتل گیا پاکستان ایک خواب کا نام تھا ہم سب نے یہاں مل کے آج سے چوراسی تراثی سال پہلے ایک ہاتھ دیکھا جو پھر سن سن تالیس میں ریالائز ہوا اور پاکستان بن گیا لیکن میرے پاکستانیوں میرے لاہوریوں میرے پختون میرے پنجابیوں سندھیوں بلوٹیوں اردو سپیکنگ جن کا پاکستان پر سب سے زیادہ حق ہے اردو سپیکنگ لوگوں کا کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان آئے آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیں کیا یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس کا خواب جنا نے دیکھا تھا کیا پاکستان بھیک مانگنے کیلئے بنا تھا کیا پاکستان ڈکٹیشن لینے کیلئے بنا تھا کیا پاکستان absolutely not کیلئے بنا تھا یا absolutely yes کیلئے بنا تھا یہ پاکستانیس tell me are you beggars are you beggars no we are not beggars میں تو اس یہاں پہ فروغ بیٹھا ہے فروغ حبیب میں تو اس کے فیصل عباد کے اس صوفی محمد برکتری صاحب کے ماننے والا ہوں جو نے آنکھ سے بہت سال پہلے اپیشن کوئی کی تھی کہ دنیا والا سن لو جنگل میں تنگ کے چنتا ایک ملنگ ایک دیوانہ تجھے یاد آئے گا جو یہ بات کرتا تھا کہ پاکستان کی ہارنا میں دنیا کی ہارنا ہوگی تو آج اگر عمران خان نے absolutely not کہہ دیا تو کیا جرم کر دیا آج اگر عمران خان صاحب نے اسلام وفوبیہ پر سٹین لیا تو کیا جرم کر دیا اگر ختم نبوہت پہ اقوام اتادہ میں جا کے بات کر دی تو کیا جرم کر دی اگر اٹھے نہ دینے کی بات کر دی تو کیا جرم کر دیا یہ تو آپ کے اور میرے شاہر مشرق علامہ محمد اقبال جن کے فکری وارث ولید اقبال آج ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی بھول تو نہیں گئے قائد کے سباق مجھے مردان اور پشاور میں یاد ہے تمہیں لاہور میں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں بھولا تو نہیں یاد دیڑھوں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ ہم سب نے یہ احد کرنا ہے ہم سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کیوں میری بچوں نے غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے یا اس سب سے لالی پرچم کو دنیا کا سب سے عظیم ترین پرچم بنانا ہے آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے عمران خان نے تو یہ موقع ہمیں دے دیا کہ آج ان لوگوں کی اولاد کو یہ بات غور سے سنے جذباتی نہیں میں بڑے غیر جذباتی انداز میں بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ یہ بات آپ کو کر رہا ہوں لاہوریوں پاکستانیوں عمران خان نے یہ موقع ہمیں دے دیا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے کی تحریک کا آغاز کیا تھا ان کے پوتے نواسے نواسے اور پوتےوں کو یہاں اکھٹا کر کے موقع دے دیا کہ آج ہم یہ بات کر سکیں کہ اس مینار پاکستان کے ساتھ درے غادی آزم کے ساتھ ہمارے دادا اور نانا اکھٹے تھے آپ نے آج فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے بہت سال بعد ہمارے پوتے اور نواسے یہ فخر سے بات کر سکیں کہ جب پاکستان کہ جب پاکستان بنانے کی جنگ آغاز ہوا تو مینار پاکستان کے ساتھ نے باتہ دربار کی آنگن میں ہم بھی عمران خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے والد اور ہمارے دادا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اب اس تحریک میں عمران خان کے ساتھ ہیں بولو افتاری سب نے کی ہے میں نے صرف چند گھونٹ پانی اور تھوڑا سا کھانا کھا ہے میرے حسنے جوان ہیں آپ کے جوان ہیں میرے ساتھ دو تین نارے لگاؤگے لگاؤگے کیونکہ مجھے فیصل جبید کے کوشن آ چکا ہے کہیں بس کرو تیارو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے نہ دوبارہ پوچھ رہا تو پھر کچھ ناروں کا جواب دینا یہاں سے ایسی آواز آئے یہاں سے ایسی آواز آئے کہ بھی جو کراچی میں انہیں سیف اور ایمان اور آدم کیر سٹیج پہ ہیں حسن بھائی کہ کراچی قادی آزم کو ہماری آواز پہنچے نارے تکبیر یہ تو پشاور تک نہیں پہنچا نارے تکبیر پاکستان کا مطلب کیا آواز کمزور ہے زندہ دولانی الہور آواز کمزور ہے پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا امران خوا سے رشتہ کیا اس دھرتی سے رشتہ کیا تو اگر لا الہ الا اللہ ہے تو پھر میری طرف سے سن لو کہ حبیب جالب آپ نے جو بات کی تھی وہ اس قوم کیلئے کم از کم نہیں تھی وہ اس قوم کیلئے نہیں تھی وہ ان لوگوں کیلئے تھی جو آغیار کے ایک اشارے پہ سربسجود ہو گئے پانی پانی گر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے اور ہوتی نہیں جو قوم حقبات پہ ایک جا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے پاکستان شکریہ